ایسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگہ آنیافتوں مصیبتوں اور بلانس سے آپ کو محفوظ رکھے آمین سم آمین آج میں بنا رہی ہوں لاہور کا مشہور سٹریٹ فورڈ جو ہوتا ہے جس کو کٹا کٹ بولتے ہیں یا ٹکا ٹک بھی بولتے ہیں تو یہ میں بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے لیے ہیں چھے گردے اور چھے گردے جو ہیں وہ میں درمیان سے نہ ان کو کٹ لوں گی یہ پہلے سے صاف کی ہوتے ہیں انہوں نے تو اب میں اس کو بس درمیان سے جو ہے وہ کٹ لگا لوں گی اس طرح اس میں آپ برین بھی ڈال سکتے ہیں گردے بھی اور کلیجی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ صرف زیادہ تر یہ گردے بناتے ہیں عید کے دن میں تو ظاہر ہے کلیجی بھی ہوتی ہے اور دو یا تھی چار گردے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اور کلیجی بھی اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں لیکن ہم زیادہ سارے جو ہے وہ لے کے آتے ہیں اس میں بس پھر میں نے اس کو توے پہ ڈال کے پھر میں نے اس میں دو ٹی سپون بھر کے جو ہے جنجرگرلک پیسٹ ڈالا اور تھوڑا سا پانے ڈال کے میں نے اس کو ڈھک کے پکاؤں گی تاکہ یہ گل جائے اور یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے وہ اپنا بھی چھوڑتے ہیں اور پھر میں نے لیا ہے میڈیم سائز کا ایک انیان اس کو میں نے چوب کر لیا ہے اور ایک گرین چلی لی ہے اور ایک ہی میڈیم سائز کا ٹومیٹو لیا ہے تو ان کو بھی چوب کر لیا ہے اور اب ان کو دیکھا تو یہ گل چکی ہے تقریبا اب میں نے لیا ہے ون ٹی بل سپون خوشک دھنیا اس کو میں نے دردرہ سا کوٹ لیا ہے اور ون ٹی سپون میں لے رہی ہوں سفیت زیرہ ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون جو دے گی لال مرچ ہوتی ہے پیپرکا پاورڈر بھی جس کو بولتے ہیں وہ والی لیا ہے میں نے کہ چلی میں تھے پیز جی رہےیں criança گھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے غرم مسالا میں ہاف ٹی سپون ہی میں نے لیا ہے مینٹ مسالا اس کے علاوarat ہاف ٹی سپون میں میں لیا ہےkgغ کیا چلی خوشک اس میں پیزہ کٹر سے پیزہ یہ پیزہ گ کیجئے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو ہے نائف کے ذریعے بھی کوئی بھی چھوڑی آپ کے پاس تیز دھار کی ہو تو آپ اس کے ساتھ اس طرح کٹ کر سکتے ہیں لیکن میں ذرا پیزا کٹر سے جو ہے ایزی رہتا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نائف کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو میں چھوٹے چھوٹے پیسز کر لوں گی اس طرح اور اب یہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے اس کو میں نے طوے پہ ہی ڈرائے کر دیا اور اب میں اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے آئل کے ڈال رہی ہوں اور سارے مسالے جتنے بھی ہیں وہ بھی ساتھ میں میں ایڈ کر لوں گی بس جو ریڈ چلی ہے وہ مجھے زیادہ لگ رہی تھی تو میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون آپ لے لیں تو وہ پھر میں نے کم کر دی اور ساتھ میں ہی انین میں ڈال دوں گی اور اس کو فرائے کروں گی سارے مسالے مکس کر کے اچھی طرح فرائے کر لوں گی اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور فرائے ہو جائے بہت ہی مزے کہ یہ بنتے ہیں پراتھوں کے ساتھ اور ویسے نان کے ساتھ بڑے مزے کہ ہم تو لاہور جب بھی جاتے ہیں تو باہر جا کے یہ ضرور کھاتے ہیں اور اب میں اس میں ٹومیٹوز اور گرین چیلی جو ہے وہ ایڈ کر کے اس کو فرائے کر لوں گی اچھی طرح اچھی طرح فرائے کروں گی کہ اس کا آئل جو ہے وہ الگ ہو جائے تو بس یہ پھر ریڈی ہو جائیں گی یہ پانی ڈرائی ہو جائے گا آئل جو ہے وہ الگ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں گے ریڈی ہو گئے بلکل اور اب میں بس گارنش کر دوں گی تو یہ بلکل ریڈی ہے اور آج میں آپ کے ساتھ اپنے عمرے کے کلپس تھوڑے سے شیئر کروں گی کیونکہ حج کے دن ہے اور بہت مجھے یاد آ رہا ہے تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی وہ دن شیئر کر لوں یہ مسجد آئیشہ ہے جہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے نہایا جاتا ہے غسل لیا جاتا ہے اور احرام باندھا جاتا ہے اور یہ اشارل ہے چھوٹی سی اور یہاں پہ یہ خنقابہ کی تصویر ویڈیو میں نے بنائی تھی تو یہ ہم نے تب بنائی تھی جب ہم نے صحیح کر لی تھی جو صفہ مروعہ پہ چکر لگانے کے بعد ہم نا اوپر ہی بیٹھے تھے تو وہاں سے ہم نے بنائی تھی عمرہ ہم نے کر لیا ہوا تھا اور آخری جو وہ صفہ مروعہ پہ چکر لگا کے اس کے بعد بال کاٹنے ہوتے ہیں تو وہ سب ہم نے کر لیا تھا اور ہم بس یہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالی کے گھر کو دیکھ رہے تھے اور تب میں یوٹیوب پر بالکل بھی نہیں تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں نے یوٹیوب پر آنا تو میں زیادہ ساری ویڈیوز بنا لیتی لیکن میں نے بس تھوڑی سی بنائی اور یہ تب کی ویڈیو ہے جب ہم بس خانہ کعوہ کو بس یہ آخری ویڈیو ہے اس کے بعد ہمیں مدینہ روانہ ہونا تھا اور بس پھر ہم خانہ کعبہ کو پس ہم نے اللہ حافظ کہا اور یہ بھی مکہ کی ہے حرم شریف کی اشارل جو ہے وہ کسی بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی چھوٹی سی تھی اشارل پھر پانے نکلتا ہے اور پال اللہ کے در سے گر جاتے ہیں اسی آیت میں لطاعتا ہے انسانوں کے دل پتھروں کی طرح ہے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے یہ پتھر اپنے خانے کو مانے کے خواب سے دھک جاتے ہیں اور ان سے یہ لانہ نکلتا ہے جو کمس کم بارہ سو سینٹی گریڈ کا ہے بارہ سو سینٹی گریڈ کا ہے یہ پتھر اپنے مالک کے در سے بھٹھاتے ہیں اور میرے اور آپ کے سینے میں گوشتا چھوٹا سا لوٹرا دل ان پتھروں سے زیادہ سخت ہے یہ پتھر اللہ کے در سے بھٹھاتے ہیں اور ان سے آگ نکلتی ہے اور ہمارا دن اتنا سخت ہے ہماری زندگیہ گزر چکی ہے ہمیں نمازوں میں روڑا نہیں آتا ہم زندگی میں پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیبے نماز پر رہے ہو تو ہماری آنکھوں سے آنسویں نکلتے ہیں ہم حتیب کے اندر سجدے کرتے ہیں بیت اللہ کا خلاف بکر کے کھڑے رہتے ہیں لیکن ہمارے دل وہ رونے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے دلوں کو سخت مت کیجئے اپنے دلوں کو نرم کیجئے اس دل نے اللہ کے آگے کھڑے ہو کر اس زندگی کا حساب دینا ہے اللہ کے لیے اپنے دلوں کو نرم کیجئے اپنی آنکھوں سے آنسو اللہ کے آگے بہائیے اپنے گناہوں کو اللہ کے آگے بیٹھ کر رافت کروائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ نے جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا ہے ایک وہ آنکھ جو اللہ کے رسلے میں پہنے دیتی ہے اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے آگے آنسو بہاتی ہے آگے آئیے اللہ تعالیٰ کی ازمہ کرتا ہے اگر ایک صرف آرے ہیں مرکس طرف آرے ہیں اور دیس طرف آرے ہیں مرکس طرف آرے ہیں اور دیس طرف آرے ہیں ایک ساتھ دوئے رہے ہیں جلس برد اس طرح اور تیز طرح اللہ پلالوین کا عطارف کروانے کے لیے اللہ پلالوین کے ناموں کی انزیبیشن اور نبائش کا یہ تیسر حال ہے اس کے اندر اللہ پلالوین کے وہ نام اور وہ مخلوقات ہیں جن سے لرکلالوین کی عصمت و بڑائی کا اندازہ ہوتا ہے عصمت و بڑائی والے ناموں کے حال میں ہم آپ کو اللہ پلالوین کے صرف دو مخلوقات کا عطارف کروائیے اپنی اپنی جگہ پر آلام سے کھڑے رہیے اور اس طرح دیکھئے کچھ درختوں کی تصاویر ہے جبکہ آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ سورج ہے جو ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے دیرہ لاکھ بڑا ہے ہماری زمین سے دیرہ لاکھ بڑا ہے اور یہ کتنے ہی سپارے ہیں جو سورج سے بھی کئی گناہ بڑھیں اور وہ آخری سپارے جو آپ کو مجھوڑا رہا ہے جو ہماری زمین سے بھی کتنا بڑا ہے جو ہماری زمین سے نو خلق گناہ بڑا ہے نو خلق گناہ بڑا ہے یہ اتنا بڑا بڑا ہے اور یہ اتنا بڑا سے بڑا آپ سب کو سمان کریں اگر بڑی باپتر جدیر نہ آئے کہ مسیلہ لکھنے کے ادھر جا کے اٹھو کا قرآن بجیم پھول کے سورا رحمان کا تجوہ پڑھئے اللہ بڑا نے فرمایا ہماری زمین سے بڑا ہے سامن سپارے اور سامن پر اور درامنی کو سجدہ کرنے گی اتنا بڑا تشد اس کے پاس عقل نہیں ہے اتنا بڑا ستارہ اس کے پاس درامنی ہے لیکن ان کو یہ بتا ہوں کہ سجدہ صرف اکنے نامی کو کرنا ہے یہ اکنم انسان یہ سمجھدار انسان یہ درام اکنے والا انسان یہ سوچنے اور سمجھنے کی ساہی یہ پردرار انسان یہ سنتوں اور بڑتوں کے سجدہ کی کرتا ہے یہ دسپور پتروں کی آگے کو چھتا ہے اس کو یہ سارا سبا سمجھنے کیا لیکن لیکن یہ над히 کہ یہ پرشانی کس نے کرائی ہے اسی کیارے کو چھتا ہے گی یہ پرشانی کس نے کرائی ہے اسی جلعے زمین پر کھنا ہے گی یہ پرشانی کھنا ہے گی سجدے کے لئے اسی کیا کے موسیقی 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 اللہ کے حبیب کے در کے کچھ مناظر ہیں میں نہیں ویڈیوز میں بہت ڈھونتی رہی بات کافی ساری تھی جو ہے وہ دونوں ہرمین کی کافی ساری ویڈیوز تھی پتہ نہیں کہا گئی کافی سارا عرصہ گزر گیا تو ادھر ادھر ہو گئی ہیں یہ مدینہ شریف ہے اور یہ سارا موڈل انہوں نے بنایا ہو ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس طرح مدینہ ہوا کرتا تھا اور یہ دیکھیں یہ ہجرہ آئیشہ اور ہجرہ سودہ اور یہ سارے ان کے جو ازباجے متحرات تھیں ان کے ہجرے اور سارا موڈل پورا بنایا ہوئے ہیں مسجد نبوی کا موڈل ہے یہ اور کچھے گھر ہوتے تھے لیکن دل جو ہے وہ سونے کی ہوا کرتے تھے تو بہت پیارا زمانہ تھا یہ ہے مدینہ منورہ کا سارا پورا مدینہ اس طرح جب اس زمانے میں جس طرح مدینہ آباد ہوا کرتا تھا یہ اس کا پورا موڈل انہوں نے بنا کے رکھا ہوئے تو یہ میوزیم بنایا ہے اور یہاں پہ گروپ کی صورت میں وہ لے کے جاتے ہیں اندر اور ابھی بھی مجھے یاد جب بھی میں یاد آتا ہے تو بلکل آنسو آ جاتے آنکھوں میں اور یہ دیکھیں یہ مدینہ شریف یہ مسجد نبوی کا سہین ہے اور بس یہیں تک تھا میرا آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر نل ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ